سلام علیکم سامین اکرام گیارہ جماعت الاولہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے پندرہ دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے دیش دنیا کی آٹھ اہم خبریں یو پی کے فیروس آباد میں سرکاری شادیوں کا پروگرام ہو رہا تھا جہاں دو بچوں کے باپ مہندر سنگھ نے اپنی حقیقی چجزاد بہن سے ہی شادی کر لی ہے اور سرکاری طور پر دیا جانے والا سمان اور پیسے بھی لے لی ہیں آلہ افسران نے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہیں کیونکہ سرکاری طور پر یہ غلط ہوا ہے ادھر سابق وزیرالہ اکڑیش یادوں نے کہا کہ اگر کسان یونین نیتا راکیش ٹکیت چناؤ لڑتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے آپ کو پتا یہ ہے کہ اس سے پہلے راکیش ٹکیت نے دو اہم اعلان کیے تھے ایک اعلان تو یہ کیا تھا کہ وہ چناؤ نہیں لڑیں گے دوسرا اعلان یہ کیا تھا کہ اچار سہنتہ ذابطہ اخلاق لاگو ہونے دو اس کے بعد ہم بتائیں گے کس کی حمایت کرنی ہے برحال آج اکڑیش یادوں نے یہ بڑا اعلان کیا ہے کہ راکیش ٹکیت اگر چناؤ لڑتے ہیں تو سماج وزی پارٹی ان کا استقبال کرنے کو تیار ہے ادھر خبر آ رہی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کے قیمت آج بیس مہینے بعد بہت کم ہو گئی ہے اور آج روپے قیمت جو دن میں بازار بند ہوا ہے وہ چالیس پیسے گھٹ گئی ہے اب ایک اور چھنٹر کا ہندسہ مانا جا رہا ہے دال حکمت دہلی سے کارٹ منڈو کی بس سرویس آج سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے یہ بس دہلی سے کارٹ منڈو کے لیے چلا کرے گی اس سفر کے دوران کوویڈ انیس کے رابطوں کو نمانا ہوگا یہ بس دہلی سے کارٹ منڈو کے لیے ہفتے میں تین دن چلا کرے گی پیر بودھ اور جمعہ کے دن ادھر بیہار سے خبر آ رہے ہیں کہ بیہار کے گوپال گنج علاقے میں ایک دروغہ شرابی آدمی کو گریفتار کرنے گیا وہاں پتا چلا کہ دروغہ خود شراب پیئے ہوئے تھا لوگوں نے ہنگامہ کر دیا برحال پولیس آئی اور دروغہ کو گریفتار کرکا جیلک اندر بند کر دیا بتا دیں کہ بیہار میں شراب بندیاں قانون لاغو ہے وہاں شراب پینی مانا ہے اس طرح سب کچھ شراب بند ہیں بیہار میں کوئی شراب پیتا پکڑا جاتا ہے تو اس کو گریفتار کر لے جاتا ہے تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو دروغہ شرابی کو گریفتار کرنے کے لئے گیا تھا وہ دروغہ خود شراب پیئے ہوئے تھا وہ پکڑا گیا جیل میں ہے ادھر افغانستان کے نائب وزیرالہ مولانا عبدالسلام ہنفی نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں آج سے غیر ملکی کرنسی کا چلن بند کر دیا گیا ہے اور یہ افغانستان کی کرنسی کو بڑھاوا دینے کے لئے اور مستاکم کرنے کے لئے کیا گیا ہے خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات کے لئے تیار ہو گیا ہے اور کہا کہ اٹھر بیس سال پہلے جو امن کی شرطیں تھی اگر وہ پوری ہو جاتی ہیں تو عرب مملک سعودیہ اسرائیل سے تعلقات نہیں ماننے کو تیار ہے ادھر خبر آئی تھی آتھ دن میں کہ اتھر پردیش میں جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں چناؤں کا اعلانات ہو سکتے ہیں